بسم اللہ الرحمن الرحیم حسنین کریمین کے نباسے اور پوتے کی مجلس اعزائے وہ امام ہیں جنہیں باقر حضور مکرم نے لقب عطا فرمایا جابر ابن عبدالعنساری سے کہا کہ تم میرے فرزن محمد باقر سے ملاقات کرو گے اور میرا سلام میرے فرزن تک پہنچانا اگر ہو سکا تو میں آگے اس کے کسی وجہ سے اہل سنت حوالے بھی تفصیل سے ارس کر دوں گا اس لیے کہ جب حضور مکرم کسی کو سلام پہنچائیں تو وہ علیہ السلام نہ ہوں گے تو پھر کون علیہ السلام ہوگا آپ بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے یہ کہہ دیں میرے ساتھ جب آپ نے امام باقر کو سلام پہنچایا اس کا مطلب ہے آپ نے سنت نبوی پر عمل کیا ہے آئے علیہ الامر کی زیل میں حضور مکرم نے یہ سلام پہنچانے کی بات کہی تھی کہ جب اتیع اللہ واتیع الرسوہ علیہ الامر منکم کی آیت نازل ہوئی تو اس وقت جابر ابن عبدالعنساری نے پوچھا تھا کہ اللہ جانتے ہیں سبکہ اللہ کی اطاعت کی جائے رسول اللہ کی اطاعت کی جائے آپ ہیں علیہ الامر کون ہے تو فرمایا کہ علی ہیں حسن اور امام حسین وہیں گود میں تھے رسول اللہ کے پھر حسین ہیں اور پھر فرمایا کہ حسین ہی کی اولاد میں محمد باقر ہے ان تک میرا سلام پہنچانا سور فرقان میں اللہ عز و جل نے یہ فرمایا ہے کہ مومنین دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو قرار دے ہماری ازواج میں اور ذریتوں میں کیا قرار دے قررت آئین ہماری آنکھوں کی دھنڈک قرار دے یہ دعا مانگنے کے لئے کہا گیا ہے قرآن میں و جلنا للمتقین امامہ اور ہمیں متقین کا امام بنا دے اس خاطر ہے کہ یہ جو آخری فقر ہے و جلنا للمتقین امامہ ہمیں متقین کا امام بنا دے تو سید ابن جبہر ایک بڑے مفسر ہیں اہل سنت مفسرین میں بھی جب انہیں کوٹ کرتے ہیں تو ایک بڑا احترام ہے سید ابن جبہر یہ آیت مخصوص ہے علی جن ابی طالب علیہ السلام کے لئے اور تشریح کرتے ہوئے انہوں نے روایت کو بھی بیان کیا کہ روایت اس طرح سے ہے تو یہ علی جن ابی طالب علیہ السلام ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار میری زوجہ میں یعنی فاطمت زہرہ سلام علیہ و ذریاتنا یعنی حسن اور حسین قررت آئین میری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دینا وَجْعَلْنَ لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور مجھے متقین کا امام قرار دے اس خاطر ہیں کہ علی امام المتقین ہے تو یہ آیت اپنے تمام تر کمال کے ساتھ مولا علیہ السلام کے لئے ہے اور پھر تنزل میں ہمیں بھی ایک آگیا کہ تم دعا مانگو کہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک تمہارے خانوادے میں رہے ازواج اور ذریات میں پروردگار تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دینا ایک اور روایت ہے حضور مکرم ہی سے کہ حضور نے فرمایا کہ یہاں چونکہ آیت اصل میں تو حضور پر نازل ہوئی ہے نا تو ازواج سے مراد بی بی خطیجہ دلکبرہ سلام اللہ علیہ وسلم ہے اور ذریت میری فاطمہ تو زہرہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک حساندر حسین ہے وَجَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا یہ سور فرقان کی آیت ہے دعا قنوط میں بھی اسے پڑھا جاتا ہے امیر المومنین اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے خود مولا علیہ السلام سے روایت ہے نا جو میں نے پہلی روایت آپ کو سنائی کہ ازواج سے مراد یہاں چونکہ ازواج پرول اس لیے ہے کہ یہاں حضور مکرم کے لئے بھی روایت ہے مولا علیہ السلام کے لئے بھی روایت ہے تو فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ ہیں ذریعہ میں حسن امام حسین علیہ السلام ہے پھر روایت ہے کہ کان اکثر دعا ہی امیر المومن اکثر ایک دعا کرتے تھے بچوں کے لئے دعا کرتے تھے وہ سارے پیرنٹس ہیں جو کہتے ہیں کہ مولا صاحب کوئی دعا بتائیں بچوں کے لئے تو اکثر دعا ہی اکثر یوزول امیر المومن ایک دعا کرتے تھے وہ دعا یہ تھی کہ ربنا حبلنا من ازواجنا یہی والی دعا کہ پرودگار آگوں کی ٹھنڈک قرار دے زوجہ اور زریعت میں اور پھر بہت اہم ہیں کہ یہ فرماتے تھے کہ واللہ ہی ما سعلت ربی خدا کی قسم میں نے اپنے رب سے نہیں مانگے نظیر الوج بہت خوبصورت چہروں والے بچے میں نے نہیں مانگے البتہ یہ کہ اللہ سبحان و تعالی نے علی کو حسن رسائن بھی عطا کیا اور قمر بنی حاشم بھی علی جب نے بھی طالب کو عطا فرمایا لیکن دعا کیا کیے بچوں کے لئے اچھا نظیر الوج کا لفظ روایت میں نظیر کہتے ہیں اغواد سے ہے یہ ایک دور درانے والا نظیر ایک اغواد سے نظیر الوج یعنی youthfulness جس بچے کے جہرے پر جوانی بہت اچھی لگے میں نے ایسے بچے نہیں مانگے وہ حسن القامہ اور بہت لمبی ہائٹ کے بچے بھی نہیں مانگے جو عجق میں آ رہے ہیں تو پھر کیا مانگے ولیکن سعال تو رب بھی لیکن میں نے اپنے رب سے مانگا وہ بچے عطا کر کے جو اللہ کے اطاعت گزار رہا یہ میار ہے آپ اور ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ مائنسیٹ بچے میں منتقل ہوتا ہے خود بخود آپ کچھ نہ کہیں تو آپ کی ایکشن سے آپ کی باڈی لینگویج سے آپ کی سوچ خود بخود منتقل ہو رہی ہوتی ہے تو سوچ کیا ہو سوچ یہ ہو کہ میرا بچہ جم اللہ کے اطاعت گزار رہا ہوں میں نے یہ بچے مانگے کہ وہ اللہ کے ساتھ جو اللہ کی اطاعت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں خوف خدا ہو جہاں جائیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کے وجود کا ایک احساس رکھیں یہاں تک کہ جب میں اپنے بچوں کو دیکھوں جبکہ وہ اللہ کے اطاعت گزار ہوں اس سے میری آنکھوں کو تھنڈک نصیب ہو جائے گی یہ ہے آنکھوں کی تھنڈک یہ ہے سبحان اللہ لہٰذا حضور مکرم نے جبریل سے یہ کہا تھا جو روایت میں نے آپ کو سنائی تھی وہ جبریل سے حضور مکرم نے کہا تھا جو آیت نازل ہوئی تھی کہ یہاں ازواج سے مراد ختیجہ ہیں ذریعات سے مراد فاطمہ ظاہرہ ہیں آنکھوں کی تھنڈک سے مراد حسن اور حسین ہیں اور متقین کے امام زمراد علی جنبی طالب علیہ السلام ہیں تو مولا علیہ السلام نے کون سے بچے مانگے وہ بچے مانگے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں اطاعت کرنے والے ہوں تب آنکھوں کو تھنڈک نصیب ہو ہیں ایسے پیننٹس بھی دنیا میں کہ جنہوں نے اپنی زندگی پہلے تو کیرلس نے اس کے ساتھ گزاری لیکن آج وہ بعض علماء کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ مولانا میں ملین ڈالر خرش کرنے کو تیار ہوں فقط اس بات پر کہ میرا بچہ مجلس میں آکے بیٹھے اب تڑپ ہے دل میں لیکن بعض مرتبہ جب وقت گزر چکا ہوتا ہے تو وقت گزرنے کے بعد آپ کچھ بھی کر کے اس وقت کو واپس پلٹا نہیں سکتے اس لئے ہر گزرتا بعد انہوں سے قیمتی سمجھیں ہر لمحہ قیمتی ہے ہر موقع قیمتی ہے کبھی نصیحت کرنے کے لیے جو ایک موقع پر نصیحت ہوتی ہے اس کا اثر وہ بات کی دس میڈلے سے بڑھ کر ہے میں جیسے ایک مثال دے رہا تھا آج پیرنٹنگ سیشن میں کہ ایک آلیم دین بیان کر رہے تھے کہ میرا ایکسلنٹ ہو گیا تھا فریکچر تھا اور میں ہسپٹلائز تھا تو کچھ جوان مجھ سے آیادت کے لئے آئے تو انہوں نے ویسے مجھ سے کہا کہ کوئی نصیحت کیجے ہم آلیم دین کہنے کہ انہوں نے مجھ سے کہا نصیحت کیجے تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو ابھی میرا پیر فریکچر ہے میں اٹھ نہیں سکتا ہوں اور کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں تمہیں اللہ نے پیر دی ہیں تم کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہو لہٰذا اس موقع کو خنیمت جانو اور نماز پڑھو کہتے ہیں یہ اس موقع کی جو نصیحت ہے اس کا جو اثر ہے تو اس خاطر ہے کہ عمیر المومن نے کہا آنکھوں کی تھنڈک اس وقت ہوگی کہ جب تم دیکھو گی تمہارے بچے اللہ کی تاعت میں اس خاطر ہے کہ جب علی اکبر چلیں تو امام حسین علیہ السلام کے دل پر کیا گزری کہ وہ بیٹا ہے کہ جو سیرت و صورت میں رسول اللہ جیسا ہے تو حسین کی آنکھوں کی تھنڈک حسین کا وجود میوہ قلب وہ جا رہا ہے مقتل کی جانب لہذا حسین نے کہا کہ اس کیفیت کے اس تکلیف کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا اس لیے کہ حسین جیسا باپ ہے اور علی اکبر جیسا بیٹا ہے تو یہ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ آنکھوں کو تھنڈک اس وقت نصیب ہوگی کہ جب بیٹے اللہ کی راہ میں ہوں گے ابھی جو آنکھوں کی تھنڈک کی بات ہے تو ایک دنیا میں آنکھوں کی تھنڈک ہے عزواج و ذریعات کو آنکھوں کی تھنڈک قرار دے اور متقین کا امام بنا دے حدیث میں آیا کہہ لے بیٹا تھا علیہ السلام کے لئے آیت ہے ہماری آنکھوں کو تھنڈک کیسے نصیب ہو آنکھوں تھنڈک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمال سکون و رجبناد یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف قیامت میں آنکھوں کی تھنڈک نصیب ہوگی رسول اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ایسے ملاقات کرے میدانِ محشر میں کہ اس کی آنکھیں تھنڈی ہو جائے اسے چاہیے کہ محمدِ باقر کی محبت کو لے کر اللہ کے پاس جائے آپ کا اس مجلس میں بیٹنا انشاءاللہ آپ کو قیامت میں آنکھوں کی تھنڈک نصیب کرے گا اس لئے کہ مولا محمدِ باقر کی محبت میں آپ اس فرشی اعزاء پر موجود ہیں تین ماسومین کاملا شبیح ہیں رسول اللہ کے ایک شباہت ہے حضور مکرم کی بی بی فاطمہ زہرہ سلام علیہ وسلم روایت میں ہے کہ مشیعت ہو مشیعت ہو رسول اللہ جب وہ چلتی نہیں تو ایسا لگتا تھے جسے رسول اللہ چل کر آرہے ہو لیکن بہرحال ہیں تو مستور تو ان کا چلنا تو ہے رسول اللہ جیسا لیکن مکمل جسامت میں کوئی رسول اللہ جیسا ہو وہ تین امام ہیں اولونا محمد عسطونا محمد آخرونا محمد کلونا محمد سبی یہ یہ حدیث اشارہ کر رہی ہے حقیقت محمدیہ کی طرف کہ جو حضور مکرم کی حقیقت ہے وہی امام محمد باقر علیہ السلام کی حقیقت ہے جبکہ خود امام محمد باقر علیہ السلام اس حدیث کا اسم با مسمع ہے کیونکہ وسط میں امام محمد باقر علیہ السلام میں معصومین کے ساتویں معصوم ہیں نا تو چودہ معصومین میں ساتویں معصوم ہیں امام محمد باقر علیہ السلام تو عسطرہ محمد کا اسم با مسمع امام محمد باخر علیہ السلام ہے لیکن جن کا پورا وجود شبیہ رسول ہو امام حسن علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کاملاً رسول اللہ کی شبیہ تھے امام محمد باخر علیہ السلام اسم ہو اسمی و شمائل ہو شمائلی جن کا نام میرے نام پر ہے اور جن کا پورا حلیہ میرے حلیے پر ہے یہ رسول اللہ کی سند ہے اور آپ کے زمانے کے امام امام زمانہ مہدی جلاللہ تعالی فرج اور شریف بالکل رسول اللہ جیسے یہ تین آئمہ وہ ہیں جو بالکل رسول اللہ جیسے اور امام محمد باکر علیہ السلام طبیعہ ہیں اور آپ کو یہ عرض کر دیا گیا کہ حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں اب یہ بات چونکہ بارہا بیان ہو چکی ہے لہذا امام کے القاب میں تین فکریں بہت خصورت کہہ جاتے ہیں حاشمی من حاشمیین علوی من علویین فاطمی من فاطمیین امام حاشمی ہیں دو حاشمیوں سے امام علوی ہیں دو علویوں سے امام فاطمی ہیں دو فاطمیوں سے کوئی امام ایسا نہیں ہے یہ مقصوص ہے فضیلت امام محمد باکر علیہ السلام کے ہر امام کے والد فاطمی ہیں لیکن والدہ نہیں ہے والدہ جل امام کی فاطمی ہے وہ امام محمد باکر علیہ السلام کی والدہ ہے یہ بات سمجھ ماری ہے میں کیا کہہ رہا ہوں فاطمہ بنت حسن ابن فاطمہ زہرہ بی بی فاطمہ زہرہ کی پوتی ہیں فاطمہ بنت حسن جن کا ازدواج ہوا ہے امام عبدین علیہ السلام سے والدہ ہیں امام محمد باخر علیہ السلام کی لہٰذا یہ بات ایک اعتراض کا جواب بھی ہے کہ جو شیعوں پر ہوتا ہے کہ آپ حسین کی نسل میں سے امام کیوں کہتے ہیں اور حسن علیہ السلام کی نسل سے کیوں نہیں تو امامت تو وہ ہے جسے اللہ سبحان و تعالیٰ عہدہ آتا کرے لیکن ایسا نہیں ہے کہ امام حسن کی نسل میں امام نہیں ہے امام محمد باخر علیہ السلام پر آ کر نسل حسنی اور نسل حسینی مل جاتی ہے اب جو آگے کہ امام محمد حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں وازین میں رکھے گا چونکہ امام حسن کی بیٹی امام حسین کے بیٹے جب ان کا ازدواج ہوا ہے تو نتیجہ ہے امام محمد باخر علیہ السلام امام حسن کی بیٹی ہیں لیکن کون سی بیٹی یہ امام کی سند ہے کہ آل حسن میں ان سے زیادہ محترم اور پاکیزہ بی بی کوئی ہے ہی نہیں اب مجھے جملہ کہنے دیں آل حسن میں جو سب سے بڑی موظمہ ہے اور آل حسین کے جو سب سے بڑے موظم ہے جب ان کا ازدیواج ہو تو سمارا ہے امام محمد باخر علیہ السلام یہ ہے باخر و علوم آل حسن میں کوئی فاطمہ بنت حسن جیسا نہیں آل حسین میں کوئی زین العابدین اور سیر ساجدین جیسا نہیں جب ان کا ازدیواج ہے تو امام محمد باخر علیہ السلام ہے باقر و علوم نبیجین ہے ایک بات اور ہے خصوصیت امام محمد باخر علیہ السلام کی والدہ کی آل حسن کی صدیقہ ہیں یہ بھی فاطمہ بنت حسن یہ لقب امام نے دیا ہے کانت صدیقتن وہ صدیقہ تھی ایسی صدیقہ کہ ان جیسا کوئی آل حسن میں ہے نہیں اور جب وہ ایک مقام پر تشریف فرماتی ان دیوار گرنے لگی انہوں نے اپنے دستِ ولایت تشارہ فرمایا امام باقر کی والدہ نے تجھے مصطفیٰ کے حق کا واسطہ ہے ابھی اللہ نے گرنے کی اجازت نہیں دیے تجھے اس کے مظہر اللہ تعالی نے کچھ بنائے اللہ نے ابھی تمہیں گرنے کی اجازت نہیں دیے اور امام کی والدہ اپنے مقام سے اٹھیں ایک مقام پر گئیں جب پھر اس کے بعد وہ دیوار گری یہ اہلِ بیتِ اتھارِ علم السلام کی مصطورات کی عظمت ہے کہ کبھی فاطمہ بنتِ حسن اشارہ کریں تو گرتی ہوئی دیوار رک جائے اور کبھی علی کی ماں فاطمہ بنتِ حسد اشارہ کریں تو دیوارِ کعبہ شک ہو کر علی کی ماں کو راستہ دے گئے اس لقب پر غور فرمائیے گا باخر و علومِ نبیجین انبیاء کے علوم کو کھول دینے والا وضاحت کر دینے والا ایک نبی نہیں علومِ نبیجین آدم علیہ السلام کو جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا نا اس علم کی وجہ سے فقط آدم علیہ السلام کا جو علم ہے وہ تمام ملائکہ سے افضل قرار پائے وعلم آدم الاسماک اللہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اِن نجائلن فی الارضِ خلیفہ اَتَجَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْكُدِّمَا وَنَحْنُنُنُسَبِعُ بِحِمْدِكُ وَنُقَدِّسُ لَكَ الْإِنِّ عَلَمُوا عَلَىٰ تَعْلَمُونَ وَعَلَّمْ آدم الاسماک اللہ پرودگار تو اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرنے والا ہے اور خون بہانے والا ہے جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری تقدیس کرتے ہیں اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اور ہم نے آدم کو اسماک علم عطا کیا یہ جو آدم علیہ السلام کو اسماک علم عطا ہوا اللہ تعالیٰ کی جو خلافت ہے نا اس کا میار تسبیح و تقدیس نہیں ہے اس کا میار علم ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا تسبیح و تقدیس ملائکہ بھی کر رہے تھے وہ علم کے جو راہ خدا میں جو اللہ کی جانب سے اطا کیا گیا وہ علم میار ہے اس علم کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر برتری حاصل ہوئی اور تمام ملائکہ نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو اب آدم کا علم پھر نو علیہ السلام کا علم موسو ابن عمران کا علم ابراہیم علیہ السلام کا علم اور چونکہ باقر علوم نبیین مطلق تعبیر ہے حد یہ ہے کہ ان سب کے باقر ہیں امام محمد باقر کھول دینے والے تشریح کر دینے والے امام علیہ السلام کے زمانہ امامت میں دس اموی بادشاہ ہیں امام کے پورے حیات میں اصل میں اور زمانہ امامت میں تقریباً چار گزریں ان میں وہ بھی ہیں کہ دیکھیں کیا فقط قرآن کسی کا پڑھ لینا یا خالی ظاہری طور پر نماز عبادتوں میں لگنا کیا یہ ہمیں اس بات کی یقین دھیانی اور گارنٹی دے دیتا ہے کہ یہ کوئی بہت مومن بھی ہے نوٹ نیسیسیری قرآن اپنے سینے پر لگا کر گھومنے والے اور جہاں پتا چلا کہ اب میں خلیفہ بن گیا ہوں تو نعوذ باللہ مزالک مجھے معاف فرمائیے گا اسی قرآن کو شراب کی حوز میں پھیک دینے والے فجر کی نماز کے لیے چونکہ فجر پہ جانے کا دل نہیں کر رہا تو کنیس کو بھیج دینے والے یہ سارے وہ ہیں جو امام محمد باقرآلہ السلام کے زمانے میں آ رہے ہیں عبر ابن عبدالعزیز کبھی ایک زمانہ گزرا ہے جو تین سال کا ایسا زمانہ تھا جو کسی حد تک قدر راحت والا تھا اس میں امام علیہ السلام کی تبلیغ اور قصد کے ساتھ احادیث کا بیان ہے اور پھر ایک موقع ایسا آیا کہ بنی عمیہ کا ڈاؤن فال ہے بنی عباس آ رہے ہیں تو اس وقت نسبتاً موقع ہے کہ امام محمد باقرآلہ السلام اپنے علم کا اظہار فرمائے اور سٹوڈنٹس وہاں امام کے پاس جمع ہو امام جعفر صادقآلہ السلام نے جو یونیورسٹی قائم کی اس کی بنیاد امام محمد باقرآلہ السلام نے رکھی ہے اور امام محمد باقرآلہ السلام کا وہ کام نہ ہو اور وہ بیس نہ ہو اور وہ شاگرد نہ ہو تو بعد میں جا کر امام جعفر صادقآلہ السلام کے پاس تو آج چونکہ پانچ میں امام کی مجلس میں بات ہو رہی ہے ساکر طور پر جابر جوفی جابر ابن عبداللہ انساری ہیں جو حدیث کے قصہ کے راوی جنہوں نے رسول اللہ کا سلام امام محمد باقر کو پہنچایا ایک ہیں جابر جوفی جابر جوفی یہ کہتے ہیں کہ مجھے مولا محمد باقر اور مولا جعفر صادق علیہ السلام نے ستر ہزار حدیثیں بتائیں سیونٹی تھاؤزن کہیں پر ہیں نوے ہزار تو امام کے پاس پہنچ کر کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ ایک حدیث مجھے بیان فرمائی امام نے کہا کہ ہزاروں حدیثیں تم ہماری جانتے ہو کہ مولا آپ کی خزانے میں کم ہی نہیں ہے کچھ اور عطا فرمائی اس طرح سے حدیث کے تلوگار رہتے تھے امام علیہ السلام کے پاس ذرارہ ابن آئین کہتے ہیں کہ نماز کے ستر ہزار آداب میں نے سیکھے امام محمد باقر علیہ السلام سے چاہ کہنے صفوان جمال کہتے ہیں کہ میں نے زیارت آشورہ سیکھی امام محمد باقر علیہ السلام سے تو یہ حل يستوی اللذین یعلمون والذین لا يعلمون کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہیں یہ کبھی برابر نہیں ہے تو جب علم رکھنے والا اس کی ایک فضیلت علم نہ رکھنے والے پر تو پھر باقر العلوم کی کیا فضیلت ہے یہ بات آپ ملاحظہ فرمائیے گا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے پاس مضبور کا علم بھی ہے یعنی جو گزر چکا ہے عزل سے گزر چکا ہے میں سب آ گیا اور آئندہ کا علم بھی ہے آئندہ میں تا عبد آ گیا عزل سے عبد تک کا علم ہے سب کچھ ہے یعنی تو کہیں پر آپ کو ویسے جائیے گا تو کسی کے پاس کچھ تھوڑا علم ملے گا کسی کے پاس کچھ تھوڑا علم ملے گا کچھ تھوڑا علم ملے گا تو تھوڑا تھوڑا علم چاہیے تو الگ الگ دروں پہ جائیے سارا علم چاہیے تو در حیدر پر آ جائیے ایک حوالے سے تھوڑا سا جنت البقی پہ بھی بات کرنا چاہوں گا امام علیہ السلام جنت البقی میں مدفون ہیں اور شیخ صدوق نے علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اذا حج اہدکم حج کا سیزہ نے اس وقت جب تم میں سے کوئی بھی حج کرے فلیختم لزیارتنا وہ ہماری زیارت پر اسے اختتام کرے لئنہ زیارتنا من کمال الحج اس لیے کہ ہماری زیارت کرنا ہی حج کا کمال ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی پانچ حدیثیں پانچ عدد جو ہے ان کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے ورنہ حدیثیں بے شمار ہیں اور اس وقت بھی میرے پاس اپنے گیجٹ اور موبائل میں سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں کی تعداد میں فقط امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیثیں موجود ہیں یہ بہت غور کیجئے گا ینگسٹرز ایک سوال پوچھتے ہیں مولانا آپ کہتے ہیں کہ پیرنٹس کی بڑی عزت کریں رسپیکٹ کریں لیکن ہمارا باپ ایسا ہے ہماری ماں ایسی ہے وہ شاؤٹ کرتے ہیں وہ چیختے ہیں وہ نانفقہ نہیں دیتے کماتے نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ ان کے لئے نصیحت اپنے مقام پر ہے جو میں بار بار پڑھتا رہا ہوں یہاں پر لیکن امام علیہ السلام نے ایک بات فرمائی فرمایا تین واجبات ایسے ہیں جس میں مذہب کی کوئی قیدی نہیں ہے مذہب جس میں دخالت نہیں رکھتا پہلا اداع الامانہ کافر نے بھی امانت رکھوائی ہے واپس کرو اداع الامانہ فرمایا کہ الالبر والفاجر چاہے نیک ہو یا فاسق و فاجر ہو امانت رکھوائی ہے واپس کرو کتنی لوگ ہیں جو قرضہ لے کے واپس نہیں کرتے قرضِ حسنہ یہ نام بن گیا قرضِ حسنہ وہ قرض جس میں قرض لینے والا بات میں ہستا رہے اور قرض دینے والا روتا رہے قرضِ حسنہ یہ ہے کہ انٹرس کے بغیر ہے اس نے ایک نیکی کیا آپ کے لئے واپس کیجئے کتنے لوگ یہاں آتے ہیں کہتے ہیں کہ قرض لے کر آئے ہیں ٹھیک ہے اپنے حالات کی وجہ سے لیکن آپ پہ شریف فرض ہے کہ آپ کو واپس کرنا ہے اداع الامانہ فرمایا اگر تم نے کسی سے اہد کیا ہے چاہے نیک سے کیا ہے فاسق سے کیا ہے مشرق سے کیا ہے مومن سے کیا ہے اس اہد کو پورا کرو اگر وعدہ کر چکے ہو تو اس میں مذہب کی کوئی غیر نہیں اور پھر فرمایا بر الوالدین والدین کے ساتھ نیکی چاہے نیک ہوں یا فاسق و فاجر ہوں اس سے نیکی پر فرق نہیں پڑتا یہ پانچ میں امام نے ہمیں سمجھا جا رہے ہیں دوسری بات سناتا ہوں کسی نے امام علیہ السلام سے کہا کے ہمارے علاقے میں شیعہ بہت ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ویسٹرن ورلڈ میں آپ جاتے ہیں کسی شہر میں پہنچیں پوچھتے ہیں کہ میں کتنے شیعہ ہیں یہاں پر آپ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہوں کہ مہلبن میں کتنے شیعہ رہتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت سے ہیں تو کتنے شیعہ ہیں ایک ہے کہ شیعہ جس کا نام عباس علی ہے حسن ہے حسین ہے یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کم از کم محبت اہلِ بیت رکھی ہے امام سے کسیر لوگ آ کر کہتے تھے حدیث میں کہ ہمارے قریہ میں شیعہ بہت لیتے ہیں امام نے کہا کہ وہ جو شیعہ رہتے ہیں اغنیہ فقرہ کی مدد کرتے ہیں نے کہا کہ نہیں ایتنا تو ایسا تو نہیں ہے امام نے کہا کہ کیا ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں جب خطا ہوتی ہے کہتا ہم اللہ نہیں ایسا بھی نہیں ہے کب اس شیعہ نہیں ہے اس شیعہ نہیں ہے نام رکھ لینے تڑی کو بن جائے گا میں نے رس کیا یہ بھی ایک سعادت ہے اور یہ بھی ایک مقام ہے کہ کبس کا محبت اہلِ بیت رکھتا ہمیں اپنے والدین سے ملی یہ آپ جب مجلس میں بیٹھتے ہیں اس کی کم اہمیت نہیں ہے ابھی آخر میں سناؤں گا ان پانچ حدیثوں کے علاوہ ایک اور حدیث میں بتاؤں گا آپ کو لیکن اصل شیعہ کون ہے اگر آپ کا تعلق پوری کمیونٹی سے اور سارے معاملات سے نہیں ہے تو کم از کم آپ کی فیملی ایکسٹینڈ فیملی ایکسٹینڈ فرنس ان میں تو ہیں نا امام نے پوچھا کہ کیا فقرہ کی مدد کرتے ہیں اگنیہ کہ نہیں کہ ایک دوسرے وہ غلطیوں پر ماف کرتے ہیں یا دل میں لے کے بیٹھے رہتے ہیں کہ والا ماف نہیں کرتے کہ پھر شیعہ نہیں ہے اچھا ہے کون پھر شیعہ امام علیہ السلام نے میں سیکمیز میں کش کرتا ہوں کہ حدیثیں آپ تک سنا ہوں پانچ میں امامی نے فرمایا کہ خود کو امتحان کرو ان نائن کالٹیز سے اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو نہیں ہیں تو اللہ سے دعا کرو یہ نائن کالٹیز امام علیہ السلام نے بیان فرمائی صفات ہیں یقین قناعت صبر شکر حلم حسن خلق سخاوت شجاعت پاکیزگی یہ نو ہیں اللہ کا شکر ادا کرو نہیں ہیں اللہ سے دعا کرو پھر سے کہتا ہوں تاکہ آپ تک اچھی طرح سے بات پہنچیں یقین یقین وہ دولت ہے جو سب سے کم تقسیم ہوئی ہے حدیث میں آیا ہے حتی ایمان سے بھی کم جو نعمت تقسیم ہوئی ہے وہ یقین ہے یقین کی اگر سمپل میں ایکزیمپل دوں مولانا صاحب کیا مطلب ہم سب یقین رکھتے ہیں اللہ ہے ابھی میں ایکزیمپل دیتا ہوں آپ کو پھر دیکھیں گے یقین ایسا ہے یا نہیں ایک تنازہ ہو گیا ہزبنڈ وائف میں دو مومنوں میں سامنے والا آپ کو بتا ہے جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے تو کتنا دل کرتا ہے اندر سے چار میں بھی کہہ دوں وہ مجھے اتنا ایکسپوس کر رہا ہے خام و خائی میں نے کچھ کیا جھوٹ بول رہا ہے لوگ اس وقت وقتی تو پہ یقین بھی کر رہے ہیں کتنا شیطان عبارتا ہے تم بھی دو باتیں کہہ دو یقین کس کو ہے کہ نہیں میں سچ بولوں گا اللہ سبحانہ وتعالی کامیابی عطا کرے گا کامیابی کا میار کیا ہے دنیا توڑی ہے کس کو اس بات پہ اتنا یقین ہے تو یہ ہے اصل توقل امام علیہ السلام نے کہا اللہ سے یقین مانگو اس لیے کہ آپ اس کے ماننے والے ہیں کہ جس کا یقین اس مقام اور میراج پر ہے کہ آنکھوں سے حجاب ہٹ جائیں تب بھی یقین بڑھنے نہیں والا کیونکہ یقین میں بڑھنے کی گنجائش بچی نہیں ہے یہ ہیں علیش ابن عبی طالب کیا کہنے ہیں یا علی دوسرا فرما ہے کناعت بانگو یہ کناعت بہت بڑی نعمت ہے اور اگر اس پر کہیں نہ کہیں ہم نے اپنے بچوں کے لیے بند نہ باندھا تو خواہشات نفسانی کیسی روتے ہیں کہ بڑھتی جائے خواہش آپ ہر چیز میں کبھی کبھار ماں یہ غلطی کرتی ہیں کبھی باپ بھی غلطی کر دیتے ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی چیز آپ بچے کو نہیں بھی دلا سکتے ہیں فائننشلی آپ کی اتنی اس وقت ستاعت نہیں ہے ہرگز یہ نہیں کہیں ماں عام طوپر کہہ دیتی ہیں کہ وہ بیٹا تو ہمارے بابا کے پاس پیسے نہیں ہے بھی غلط کہہ دیتے ہیں یہ ہیمیلیشن ہے دیگریڈیشن ہے کیوں کہتے ہیں یا باپ خود ہی یہ کہے بیٹا ابھی تو پیسے نہیں ہے آپ کو تو پیسے نہیں ایسا نہ کہیں آپ اسے اس بات پر لے کر جائیں کہ بیٹا آپ سوچیں آپ کو ضرورت بھی ہے اس بات کی یا آپ کے دماغ میں کسی نے حضرت ہے کچھ شیطانی وصفصہ ہے ضرورت کر دی ہے جب تک یہ نہیں تھی جائے آپ پرس کیجئے آپ دلا بھی سکتے ہیں میں تو تب کی بات کر رہا ہوں کہ ہر وہ شیط جو آپ دلا سکتے ہیں کہ دلائیں گے تو پھر اسے یہ کیسے پتا چلے گا کہ میری ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی ہے تو اگر آپ نے ہر خواہش کی پوری کرتی رہی تو جب وہ خود جوان ہے تو آپ جو خواہش اس کے دل میں اسے پوری کرنی ہے حلال سے نہیں ہوگی تو حرام سے کرنی ہے کنات صبر اس لئے کہاں کنات سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے صبر شکر حلم حسن خلق سخاوت شجاعت پاکیزگی یہ تیسری حدیث ہو گئے امام الباقر علیہ السلام کی توجہ فرمائیے گا چوتھی حدیث آپ جو بیٹھے ہیں امام کے نام پر اس سلسلے میں حدیث ہیں فضل بن یسار نے امام سے کہا بلکہ کیا ہی بات ہے نا امام سے اصل میں امام محمد باقر نے خود پوچھا اس سے حدیث کا ویٹ اور بڑھ جاتا ہے علم الحدیث میں کہ امام خود سے کلام آغاز کریں امام نے پوچھا کہ اے فضل بن یسار یہ جو تم ہمارے شیعہ اور چاہنے والے محبین ایک ساتھ بیٹھتے ہو کبھی ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں آپ تشریف فرمائے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر کہ ایک ساتھ بیٹھتے ہو فضل نے کہا کہ جی ہم بیٹھتے ہیں ایک ساتھ امام نے کہا کتنی اچھی ایسی مجالس کتنا ہی اچھا ایسا بیٹھنا مجالس یہاں پر ہمارے مجالس کے میننگ میں نہیں ہے مجالس چاہنے بیٹھنا کتنا ہی اچھا ہے ایسا بیٹھنا یہ جگہ فرمائیں میں ان بیٹھاکوں سے محبت کرتا ہوں جہاں حلال ہو حرام نہ ہو جہاں تو آپ کا اس طریقے سے بیٹھنا دیکھئے صحیح عقیدہ والوں کے ساتھ بیٹھیں حدیث میں آیا ہے مولا علیہ السلام نے فرمایا ان کے ساتھ نہ بیٹھو جو دین کے بارے میں انسنسٹیو ہیں دین کے بارے میں جو انسنسٹیو ہیں اس کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کو بھی انسنسٹیو بنا دے گا ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کیجئے جن کو مثلا نجاست تحرک کے بارے میں انسنسٹیو ہیں آپ نے خود یہ کوش کرنی ہے جن کے چھوٹے بچے ہیں اب جب وہ سکول جانا شروع کرتے ہیں ایسا ایسا سکول میں دیکھتے ہیں دوسروں کو کسی اور طریقے سے رفعہ جت کرتے ہوئے ان کی عادت ہو جاتی ہے تو یہ انسنسٹیوٹی ہے اس بارے میں کہ نجاست تحرک کا کوئی پتہ نہیں احساس نہیں کوئی فشار قبر کے اسباب میں سے ایک سبب بیان کیا گیا ہے کہ نجاست تحرک کے خیال نہ رکھنے والا بازین میں رکھیے گا تو اس لئے میں یہ آپ کی ذمہ داری کے بچوں کو سکھائیں سبحان اللہ فرمایا پانچوی حدیث خدا کے نزدیک محبوب ترین آمال سب سے اچھا عمل کون سا ہے یہ بہت سوال ہے اس میں آپ کو حدیث الگ الگ ملیں گی الگ الگ کیفیتوں نویتوں پر لیکن امام نے ایک فورمولا دیا ہے آپ کا ایک چھوٹا عمل امام نے خود چھوٹا کہا حدیث میں ایک وجہ سے ایک قلیل عمل بھی اللہ کو سب سے زیادہ پسند آ سکتا ہے ایک شرط میں اخلاص تو ہے ہی وہ تو آپ جانتے ہیں امام نے کہا اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے جو تم مسلسل کیے جاؤ چاہے وَإِن قلَّت چاہے کمی کیوں نہ ہو بریک نہیں دیں اس میں ازان اقامت آپ اگر نہیں دیتے نماز سے پہلے جب فرادہ نماز پڑھتے ہیں تو دیا کریں اگر آپ کی جوب اور آفیس کی وجہ سے آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو وہ بات الگ ہے لیکن معمول آپ رکھیں کہ آپ ازان اقامت دیں امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو ازان اقامت دے تو اگر فقط اقامت دے تو اللہ سبحانہ وتعالی ملائکہ کی ایک سب اس کے بیچے کھڑی کرتا ہے جماعت میں ہوتی ہے نا اقامت تو اب آپ جماعت تو پڑھنی رہے تو آپ کس کو پڑھائیں گے پھر نماز ملائکہ کو اور کہ ازان اور اقامت دے تو ملائکہ کی دو صفیں چھوڑی صفیں نہیں صفوں کا بھی تو مطلب ہوتا ہے نا ہمارے یہاں پر اگر صف ہے ایک میکسیمم مثلا بیس لوگ آئیں گے ایک صف میں یا پندرہ لوگ آئیں گے امام رضا اسلام کے ایک حرم میں صف ہے تو وہاں آٹھ سو لوگ ایک صف میں کھڑے ہوں گے تو ملائکہ کی صف مولا بتائیے مطلب پندرہ ملائکہ بیس پچیس سو ہزار فرمایا مشرق سے مغرب تک فورٹی فائف منٹ سے زیادہ ہو گئے مجھے بات کرتے ہوئے پل کے شاید ففٹی منٹ سے زیادہ اور میں اس وقت چاہتا یہ ہوں کہ بات کنکلوڈ ہو جائے مسائب بھی کچھ پڑھنے یہ پانچ حدیثیں میں نے آپ کی خدمت میں امام علیہ السلام سے عددی برکت حاصل کرتے ہوئے پیش کر دیں ایک حدیث سن لی جائے گا جس میں خود امام نے پانچ کا ذکر کیا ہے تو پانچویں امام ہیں آپ جانتے ہیں کہ پانچ اور سانت کا عدد امام علیہ السلام کی زندگی میں بہت ریپیٹ ہوا ہے پانچویں امام ساتویں ماسوم ففٹی سیون ایج ففٹی سیونت ہجرہ میں امام کی ولادت لہذا چونکہ سکسٹی فرس ہجرہ میں کربلا ہے تو امام کربلا کے چشم دید گواں ہیں کیونکہ ستاون ہجری میں امام کی ولادت ہے تو ففٹی سیون کا عدد بار بار ریپیٹ ہے خود امام علیہ السلام نے فرمایا اپنے آبا و اجداد سے بیان کرتے ہوئے کہ رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ اسلام کے پلرز پانچ ہیں نماز خیمہ دین کا ستون ہے آپ جانتے ہیں لیکن پورے دین کے پانچ پلرز ہیں ایک چلی الصلاة والصوم والحج والزکاة والولایا نماز روزہ حج زکاة اور ولایت پھر امام نے فرمایا کہ کسی بھی عمر کی طرف اتنا شدت سے اللہ نے نہیں بلایا جتنا ولایت کی طرف بلایا ہے یہ ہے تو سب ہے پھر اس لئے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر فرض میں ریلیکسیشن ہے سوائے ولایت کے ایک اور نکتہ آپ کے خدمت میں تھوڑا سا اور گہرائی میں جائیں تو یہاں پر یہ تو سب جانتے ہیں نماز مثل قصر ہے سفر میں روزہ معاف ہے مریض پر حج صاحب استطاعت پر ہے زکاة فقط صاحب نصاب پر ہے ولایت سب پر ہے کوئی مسافر ہے تو اس کی ولایت قصر نہیں ہو جاتی ہے کوئی روزہ ہے تو کوئی مریض ہے تو اس کی ولایت معاف نہیں ہو جاتی جیسے روزہ معاف ہو جاتا ہے ولایت کے لئے یہ نہیں کہ صاحب استطاعت ہو گئے تب ولایت ہے اہلِ بیت کی ولایت سب پر ہے یہ بھی نہیں ہے کہ صاحب نصاب بنو گے تب جا کر ولایت واجب ہوگی یہ نساب تو ہے کہ بچہ پیدا ہوا اب آپ سے ارز کروں ایک دن کیا ایک لمحے کا بھی جو بچہ ہے اس کی ولادت ہو گئی ہے اصل میں ولایت اس پر بھی ہے سوال اس وقت ہے کہ جب بالے ہو جائے ولایت اس پر بھی فرض ہے ابھی اورانا یہ کیا بات ہے جابر ابن عبداللہ انساری کہتے تھے کہ میں نے حضور مکرم سے سنا ہے کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ بچہ تمہارے اپنے وجود سے ہے یا نہیں ہے تو اس کے سامنے علی کا ذکر کرو دیکھو مسکراتا ہے یا نہیں یہ چھوٹے بچے پر